ویویشنہ میں آج دھارمک ستنترتا کے سنگھرش کی سب سے انوٹھی مثال گرو تیک بہدر کی کہانی اب عبادت سویکار کریے ریخان فدل کا گیارہ آگز سولہ سو چونسٹھ کو دلی سے سکھوں کا ایک جت تھا پنجاب کے گاؤں بکالہ پہنچا چھ مہینے پہلے آٹھ میں گرو ہری کشن نے اپنے ندھن سے پہلے اعلان کیا تھا کہ ان کا اترادکاری بکالہ میں ملے گا بکالہ میں سکھوں کی خاص سبھا بلا کر گرو تیک بہدر کو گرو کی گدی دینے کا اعلان کیا گیا ایک پارمپریک سمارو میں گردتہ رندھاوہ نے گرو کے ماتھے پر کیسر تلک لگا کر انہیں ایک ناریل اور پانچ پیسے بھیٹ کر انہیں گرو کی گدی پر بیٹھایا شروع میں گرو تیک بہدر ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو بہت مکھر رہے ہوں خوشون سنگھ اپنی کتاب A History of the Six میں لکھتے ہیں پرشت بھومی میں رہنے کے ان کے صبحاؤ کی وجہ سے ہی گرو تیک بہدر عام لوگوں کے بیچ لوکپریے ہو گئے دھیرمل نے ان کی ہتیا کرنے کی کوشش کی لیکن ہتیا کے لیے بلائے گئے لوگ اپنے ابیان میں سپھل نہیں ہوئے تیک بہدر بقالہ چھوڑ کر امرسر گئے جہاں ہرمندر صاحب کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے گئے تھے وہاں سے وہ اپنے پتا کے بسائے شہر کیرتپور گئے اس کے بعد انہوں نے کیرتپور سے پانچ کلومیتر دور ایک نیا گاؤں بسایا جسے انہوں نے آننپور کا نام دیا اسی جگہ کو اب آننپور صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن یہاں بھی ان کے دشمنوں نے انہیں چین سے نہیں رہنے دیا گروہ تیک بہدر کا جن ورڈ سولہ سو اکیس میں ہوا تھا وہ چھٹے گروہ ہر گوبند کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے کچھ دن آننپور میں رہنے کے بعد گروہ تیک بہدر نے پوروی بھارت کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا راستے میں انہیں عالم خواہ کے نیتت میں مغل سینکو نے گرفتار کر لیا اور انہیں ڈلی لے گئے اتحاسکار اس بارے میں ایک مت نہیں ہیں کہ انہیں کیوں گرفتار کیا گیا خوشون سنگھ لکھتے ہیں ایسا مغل دربار میں رہنے والے رام رائے کے اکساوے میں کیا گیا گروہ تیک بہدر پر شانتی بھنگ کرنے کا آروپ لگایا گیا اتحاسکار فوجہ سنگھ اس سے سہمت نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ رام رائے تب تک تیک بہدر کو گروہ مان چکے تھے اور ان کے لیے ان کے من میں کوئی بری منشاہ نہیں تھی سر فرید سنگھ اپنی کتاب سٹوری آف دہ سکس میں لکھتے ہیں گروہ کو اورنگ زیب کے سامنے پیش کیا گیا گروہ تیک بہدر نے بادشاہ اورنگ زیب کو سمبودت کرتے ہوئے کہا میرا دھرم بھلے ہی ہندو نہ ہو میں بھلے ہی ویدوں کی ششتتہ مورتی پوجا اور دوسرے ریتی رواجوں میں یقین نہ کرتا ہوں لیکن میں ہندووں کے سممان سے رہنے اور ان کے دھارمک ادھکاروں کے لیے لڑتا رہوں گا لیکن اورنگ زیب پر گروہ تیک بہدر کے ان شبدوں کا کوئی اثر نہیں ہوا اورنگ زیب کے دربار میں موجود کئی علماؤں نے ان کے کان بھرے کہ گروہ کا بڑتا پربھاؤ اسلام کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے ایک سمیں اورنگ زیب نے گروہ کو مرتیدنٹ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن ان کے ایک راج پوت منتری راجہ رام سنگھ نے انہیں جیوت چھوڑ دینے کا نروت کیا تھا جسے اورنگ زیب نے مان لیا تھا ایک مہینے بعد دسمبر میں گروہ تیک بہدر کے خلاف سارے عارف واپس لے کر انہیں رہا کر دیا گیا رہا ہوتے ہی گروہ نے پور کی طرف اپنی یاترہ پھر سے شروع کی اور وہ متھرہ آگرہ کانپور الہباد وارنسی بودھ گیا ہوتے ہوئے پٹنا پہنچ گئے وہاں پر گروہ تیک بہدر کی پتنی ماتا گوجری نے رکنے کا فیصلہ کیا لیکن گروہ تیک بہدر اپنے انویائیوں سے ملنے تھاکہ کی طرف پڑھ گئے تھاکہ میں رہتے ہی انہیں خبر ملی کہ ان کا بیٹا ہوا ہے جس کا نام گوبند رائے رکھا گیا جو بعد میں گروہ گوبند سنگھ کے نام سے جانے گئے اس بیچ اورنگزیب نے کامروب کے راجہ کے ودرو کو دبانے کی ذمہ داری راجہ رام سنگھ کو سوپی وہ زمانے میں کامروب کو ایک خطرناک جگہ مانا جاتا تھا جو اپنے بہدر گیو دھاؤں اور کالے جادو کے لیے مشہور تھا راجہ رام سنگھ کو گروہ تیک بہدر کی آدھیاتمک شکتی میں گہری آستہ تھی راجہ رام سنگھ نے گروہ تیک بہدر سے انرود کیا کہ وہ کامروب کے ابھیان میں ان کے ساتھ چلیں گروہ ان کے انرود سے انکار نہیں کر سکے سرپریت سنگھ لگتے ہیں لڑائی کے دوران گروہ نے قریب تین سال اسم میں بتائے اس بیچ انہوں نے کبھی کبھی مدھیست کی بھومکہ بھی نبھائی لوٹنے پر وہ پٹنا میں رہ رہی اپنی پتنی سے نہیں مل پائے کیونکہ ان کے پاس لگاتار سندیش آ رہے تھے کہ پنجاب میں ان کی ضرورت ہے مارچ سولہ سو بہتر میں وہ چک نانکی کی اپنی گدی پر لوٹ آئے ان کی یاترائیں انہیں ایسی جگہوں پر لے گئی جہاں گروہ نانک کے علاوہ اور کوئی سکھ گروہ نہیں گیا تھا پچیس مائی سولہ سو پچھتر کو جب گروہ تیک بہادر آننپور صاحب میں ایک سنگت میں بیٹھے ہوئے تھے کشمیر سے کچھ لوگوں کا جتھا ان سے ملنے آیا جتھے کا نیتر پنڈت کرپا رام کر رہے تھے انہوں نے ہاتھ جوڑ کر گروہ سے کہا ہزاروں سال سے چلے آ رہے ان کے پرکھوں کا دھرم خطرے میں ہے اور انزیب کا پرتندھت کر رہے کشمیر کے گورنر افتقار خانے حکم دیا ہے کہ وہ اسلام دھرم سویکار کر لے ورنہ انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا کرپا رام کی گوہار کا گروہ تیگ بہادر نے ترنت کوئی جواب نہیں دیا لیکن ان کی ویتھا سن کر ان کا دل پسیج گیا حریرام گپت گروہ تیگ بہادر کی جیونی میں لکھتے ہیں گروہ نے کشمیر سے آئے برہمنوں سے کہا کہ وہ بادشاہ کے پرتندھیوں سے کہیں کہ اگر گروہ تیگ بہادر نے اسلام قبول کر لیا تو وہ بھی اپنا دھرم بدل لیں گے اور انزیب کو اس بات سے آپتی تھی کہ سارے سکھ لوگ گروہ کو سچا بادشاہ کہہ کر پکارتے تھے اور انزیب نے اس کا یہ ارث لگایا کہ گروہ یہ پرچارت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سچے بادشاہ ہیں اور بھارت کا شاسک نقلی بادشاہ ہے اور انزیب کو گروہ کے نام میں بہادر لگایا جانا بھی اکھر رہا تھا کیونکہ یہ نام مغل دربار میں موجود گھنمانے لوگوں کو خطاب کے طور پر دیا جاتا تھا اور انزیب نے آدیش دیا کہ گروہ تیک بہادر کو دلی میں ان کے سامنے پیش کیا جائے اور انہیں اسلام سویکار کرنے کے لیے مجبور کیا جائے ورنہ ان کو اپنے جیون سے ہاتھ دھونا پڑے گا گروہ تیک بہادر نے اپنے پریوار اور ساتھیوں سے ودا لی اور گھوشنا کی کہ ان کے بعد ان کے بیٹے گوبند رائے کو اگلا گروہ بنایا جائے گیارہ چولائی سولہ سو پچھتر کو گروہ تیک بہادر اپنے پانچ انیائیوں بھائی متی داس ان کے چھوٹے بھائی ستی داس بھائی دیالہ بھائی جیتا اور بھائی ادھے کے ساتھ دلی کے لیے روانہ ہوئے تھوڑی دور چلنے کے بعد انہوں نے آگے کی خبر لینے کے لیے بھائی ادھے اور بھائی جیتا کو دلی کے لیے روانہ کر دیا ایک دن بعد ہی انہیں روپڑ تھانے کے حاکم مرزا نور محمد خانے ملک پر کے رنگ دھارن گاؤں میں گرفتار کر لیا روپڑ سے گروہ اور ان کے تین ساتھیوں کو بھاری پہرے کے بیچ سرہند لے جایا گیا اس کے بعد انہیں دلی کے چانی چوک تھانے میں بھیج دیا گیا قید کے ان چار مہینوں میں گروہ اور ان کے تینوں ساتھیوں کو کافی یادنائیں دی گئیں گروہ تیک بہادر کے جیبنی کار ہربن سنگھ وردی اپنی کتاب گروہ تیک بہادر سیویر آف ہندوز اینڈ ہندوستان میں لکھتے ہیں دلی میں گروہ کو ان کے تین ساتھیوں کے ساتھ لال قلعے لے جایا گیا وہاں گروہ سے ہندو اور سکھ دھرم پر کڑے سوال پوچھے گئے ان میں یہ بھی پوچھا گیا کہ وہ جنیو پہننے والوں اور ماتھے پٹی کا لگانے والوں کے لیے اپنی جان کیوں قربان کر رہے ہیں گروہ کا جواب تھا کہ ہندو کمزور پڑ گئے ہیں اس لیے وہ نانک کے دربار میں شرن لینے آئے ہیں اگر مسلمانوں نے بھی ان سے اس طرح کی مدد مانگی ہوتی تو انہوں نے ان کے لیے بھی اپنی جان قربان کر دی ہوتی اور انجیب نے گروہ کے پاس کئی سندیش واحق بھیجے لیکن گروہ اپنی بات پر اڑے رہے ایک دن جیل کے پرمک نے گروہ سے کہا باشا چاہتے ہیں کہ آپ اسلام دھرم مان لیں اگر آپ کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہو تو کچھ چمتکار دکھائیے جس سے انہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ ایک پوتر پرش ہیں ہربند سنگھ وردی لکھتے ہیں گروہ نے جواب دیا میرے دوست چمتکار کا عارض ہوتا ہے عیشور کی مہربانی اور احسان وہ دنیا کے سامنے جادوگری دکھانے کی اجازت نہیں دیتا ان کی کرپا کا غلط استعمال کرنے سے وہ ناراض ہو جائیں گے مجھے چمتکار دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر روز ہمارے سامنے چمتکار ہو رہے ہیں جب یہ دیکھ گیا کہ گروہ تیک بہادر اپنا وچار نہیں بدلیں گے تو ان کے ساتھیوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے ہی پرتارت کیا گیا ہری رام گفتہ گروہ تیک بہادر کی جیونی میں لکھتے ہیں چاننی چوک میں جہاں آج کوتوالی ہے اس کے سامنے فوارے کے پاس بھائی متی داس کو آرے سے کٹ ڈالا گیا انہوں نے ظلم کا مقابلہ شانتی اور بہادری سے کیا اس کا ذکر سکھوں کے دینک ارداس میں کیا جاتا ہے بھائی متی داس نے اپنی باری آنے سے پہلے ہاتھ جوڑ کر یہ درش دیکھ رہے گروہ کا آشیرواد لیا متی داس کو کھولتے ہوئے تیل میں زندہ ڈال دیا گیا اور دیالہ کے جسم کے چاروں طرف روئی لپیٹ کر پہلے انہیں کھمبے سے باندھا گیا اور پھر اس میں آگ لگا دی گئی وہاں بہت بڑی بھیڑ یہ سب دیکھ رہی تھی یہ سب گروہ تیک بہادر کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا اور وہ لگاتار واہ گروہ کا جاب کر رہے تھے وہاں موجود گروہ کے ایک اور شش جیتہ داس نے رات میں مارے گئے لوگوں کے پارتھف شریر کو پاس پہ رہی جمنا ندی میں بہا دیا جس دن انہیں موت کی صدا دی جانی تھی گروہ تیک بہادر جلدی سو کر اٹھے انہوں نے کوتھوالی کے پاس ایک کوئے پر اسنان کیا اور پرارتنا کی گیارہ بجے جب ان کو موت کی صدا دینے والی جگہ پر لے جایا گیا تو قاضی عبدالوحاب بورا نے انہیں فتوہ پڑھ کر سنایا جلاد جلال الدین ان کے سامنے ننگی تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اس سمیں آسمان میں بادل آ گئے اور وہاں موجود پرتیکش درشی رونے لگے گروہ تیک بہادر نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر انہیں آشیرواد دیا جیسے ہی جلال الدین نے گروہ تیک بہادر کا سر دھر سے الگ کیا پھیڑ میں سناٹہ چھا گیا جس اس تھان پر گروہ تیک بہادر کی شہادت ہوئی تھی اسی اس تھان پر بعد میں سیس گنج گروہ دوارہ بنایا گیا گروہ کے شش جیتہ داس نے ان کے کٹے ہوئے شیش کو دلی سے تین سو چالیس کلومیٹر دور آننپور میں لے جا کر ان کے نو ورش کے بیٹے گووند رائے کو دیا آننپور صاحب میں سیس گنج گروہ دوارہ اس اس تھان پر بنوایا گیا جہاں گروہ تیک بہادر کے کٹے ہوئے شیش کو سمان پور وقت دفنایا گیا تھا ایک اور وقتی لکھی شاہ نے کوتوالی سے آٹھ کلومیٹر دور رکاب گنج میں گروہ تیک بہادر کے پارتھف شریر کی انتیشتی کی اسی اس تھان پر ان کی یاد میں ایک گردوارہ بنایا گیا ہے گروہ تیک بہادر کے بلیدان کے بعد بہت سے پنڈیتوں نے سکھ دھرم اپنا لیا کشمیری براہمنوں کا نتتر کرنے والے کرپا رام نے بھی سکھ دھرم اپنا لیا سکھ حد دے تھا گرمک سنگھ نے اپنی کتاب گروہ تیک بہادر تیک بہادر کے اس بلیدان کا سبردست اثر ہوا جس نے بھارتی اپ مہدویب کے اتحاس کو بدل دیا یہ مانو اتحاس میں مانوہ دکاروں کے لیے دی گئی شہادت کا سب سے بڑا اداہرن بڑ گیا یہی سے بھارت میں شکتی شالی مغل سامراجی کے پتن کی شروعات ہوئی ریحان فدل بی بی سی ڈلی